اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیتیت سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این سیون سیمیسٹر این پوسٹ آر این ترڈ سیمیسٹر کے سبجک نرسنگ ریسرچ کے یونٹ نمبر ٹو کے پارٹ ون جو کہ ہمارے ساتھ کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈیر سٹوڈنٹ ٹاپک جو ہے بہت ہی زیادہ آسان ہے لیکن بہت زیادہ کنسیپچول ہے اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ لیکچر کو غور سے سنیں اور انڈسٹین کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہے تو ڈیر سٹوڈنٹس اس یونٹ کے اوبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں ہم مندجدزیل ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کو انڈسٹین کرنے کی کوشش کریں گے so at the end of the session the learner will be able to define the term qualitative and quantitative research qualitative and quantitative research کسی کہتے ہیں اس کے درمیان difference کیا ہے اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس کے علاوہ وہ کون سے method ہے جس کے ذریعے ہم quantitative research اور qualitative research کو perform کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ understand methodologies of qualitative and quantitative research qualitative research کو ہم کون سے methods کے ذریعے کر سکتے ہیں اور quantitative research کو ہم کون سے methods کے ذریعے جو ہے effectively perform کر سکتے ہیں تو ان ٹاپکس کو جو ہے انشاءاللہ اس یونٹ میں ہم کیا کریں گے discuss کریں گے اور اس کو understand کرنے کی کوشش کریں گے ڈیر سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کچھ basic terminologies کی طرف جو کہ qualitative اور quantitative research میں ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی اگر ان basic terminologies کو ہم یہاں پر understand کرتے ہیں تو آگے جتنے بھی یونٹس میں یہ terminologies use ہوں گے تو پھر ہمیں اس کی سمجھ آئے گی اور ہمیں پھر پتہ ہوگا کہ یہ جو terms use ہوئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس سے کیا مراد ہے تو یہاں پر اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سنتے ہیں understand کرتے ہیں تو آگے پھر یونٹس میں آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی ہوگی سب سے پہلے ہم ایک term کو discuss کرتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ subject یا study participant ہے subject یا study participant سے کیا مراد ہے یا اس کو کیوں subject یا study participant کہتے ہیں تو اگر ہم quantitative study میں subject یا study participant کے definition کرے تو quantitative study میں subject یا participant سے مراد یہ ہے کہ the people being study are subject or study participant مطلب وہ لوگ جن پر ہم research کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم نے under observation رکھایا ہوتا ہے جن سے ہم نے information حاصل کرنی ہوتی ہے جس پر ہم experiment کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں ایسی لوگوں کو ہم subject یا study participants کہتے ہیں اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے study participants سے مراد وہ لوگ جو کہ ہمارے study میں شامل ہوتے ہیں تو اس کو ہم quantitative study میں کیا کہتے ہیں quantitative study میں ہم ایسے participants کو کیا کہتے ہیں subject یا study participants کہتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم دوسرے time کو دیکھیں informant یا key informant تو اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے informant سے مراد وہ چیز ہے جس سے ہمیں information مل رہی ہوتی ہے یا جو کہ ہمیں study کرنے میں ہمیں کیا کر رہی ہوتی ہے ہمیں مدد دے رہی ہوتی ہے ہمیں آسانیہ جو ہے وہ provide کر رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم informant یا key informant کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب key informant سے مراد وہ factors جس سے ہمیں کیا ملتی ہو جس سے ہمیں information حاصل کرنے میں مدد ملتی ہو تو اس کو ہم key informant کہتے ہیں تو اگر qualitative study کے لحاظ سے ہم informant یا key informant کی بات کریں تو informant یا key informant سے مراد the individual cooperating in the study are called informant اور key informant اور study participant اگر qualitative study کے لحاظ سے ہم in terms کے definition کرے تو اس سے مراد وہ لوگ جو کہ ہمیں study کرنے میں کیا کرتی ہو ہمیں study کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہو ہمارے ساتھ cooperate کرتے ہو تو اس سے individual کو ہم کیا کہتے ہیں informants کہتے ہیں یا key informants کہتے ہیں تو اس کو جو ہے آپ quantitative study میں study سب participants بھی کیے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ان دو terms کی سمجھ آپ دوستوں کو اچھے طریقے سے آگئی ہوگی اب آتے ہیں sample کی طرف sample تو بہت ہی زیادہ easy ہے آپ سب دوستوں کو پتا ہوگا کہ sample سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر میں KPK کو جو ہے egg population کے طور پر لیتا ہوں KPK جو ہے یہ میرا population ہو گیا ٹھیک ہے اب KPK میں سے میں ایک city کو لیتا ہوں مثال کے طور پر پشاور کو جو ہے میں نے یہ select کر لیا ہے so population میں میں نے ایک خاص city کو select کر لیا ہے تو جس city کو مثال کے طور پر پشاور کو میں نے select کیا ہے تو پشاور جو ہے یہ کیا ہے یہ میرا example ہے اب اس پشاور سے مجھے جتنی بھی information ملے گی جتنی بھی data میں gather کروں گا تو اس data کے مطابق جو ہے میں کیا کروں گا اس چیزوں کو جو variables میرے پاس آتے ہیں جو factors میرے پاس data سے gather ہوتے ہیں تو اس کو study کرنے کے بعد میں اس پورے data کو پورے KPK پر apply کروں گا تو اس population سے میں نے جو sample دیا ہے لوگوں کا جو ایک group لیا ہے یا ایک city کو میں نے select کیا ہے تو یہ میرے ساتھ کیا ہے یہ میرے ساتھ ایک sample ہو گیا تو sample جو ہے ہم randomly بھی collect کر سکتے ہیں اور جو ہے اپنی پسند سے بھی جو ہے اس کو ہم select کر سکتے ہیں randomly سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کس کو میں نے select کیا کس کو میں نے select نہیں کیا مطلب جس میں ہر ایک بندے کے select ہونے کے chances جو ہے وہ کتنی ہو وہ 50 50% ہر ایک بندے کے chances ہو select کرنے کے تو اس کو ہم random selection کہتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ جو by will ہم select کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتا ہوتا ہے جن کو ہم نے select کرنا ہوتا ہے تو ان کے بارے میں ہمیں مکمل طور پر پتا ہوتا ہے کہ یہ کون ہیں کیا کرتے ہیں کس لیے ہم ان کو select کر رہے ہیں تو sample سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک population سے ایک خاص تعداد میں لوگوں کو randomly select کرتے ہیں اور پھر ان لوگوں سے آپ کو جو information ملتی ہے اس کو آپ پورے population پر apply کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس data کو ہم sample data کہتے ہیں ٹھیک ہے so collectively both in qualitative and quantitative study study participants comprise the sample ٹھیک ہے اگر ہم qualitative یا quantitative studies میں دیکھیں تو sample سے مراد وہ participant جن سے ہم information حاصل کرتے ہیں اور اس information کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورے population پر اس کو پھر ہم apply کرتے ہیں یا اس information سے ہم پورے population کے حوالے سے کیا کرتے ہیں assumption کرتے ہیں اور prediction کرتے ہیں تو اس طرح کی جو information ہوتی ہے اور جس group سے ہم data حاصل کرتے ہیں تو اس specific group کو ہم کیا کہتے ہیں sample کہتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم researcher اور investigator کی طرف researcher اور investigator نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ researcher یا investigator سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کی research کر رہے ہوتے ہیں جو کہ participant کو کیا کر رہے ہوتے ہیں اس پر study کر رہے ہوتے ہیں اس پر experiment کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں researchers کہتے ہیں یا investigators کہتے ہیں the person who conduct a study is the researcher اور investigator وہ لوگ جو کہ study کر رہے ہوتے ہیں subjects کو لوگوں کو study کر رہے ہوتے ہیں یا experiments کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم researcher یا investigator کہتے ہیں پھر آ جاتے ہیں ہم concept phenomena and variable کی طرف concept phenomena and variable سے کیا مراد ہے اس کو اب ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے research involved abstraction research میں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں abstractions کرتے ہیں abstraction کسے کہتے ہیں مثال کے طور پر pain quality of life and resilience are abstraction of particular aspect of human behavior and characteristics جیسے کہ pain ہو گیا quality of life ہو گئی resilience یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک human behavior اور اس کے جو characteristics ہوتے ہیں تو اس کا ایک خاص aspect ہے اس کا ایک خاص component ہے جو کہ ہمیں human کے behavior اور اس کے جو characteristics ہے اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرتے ہیں information دیتی ہے تو ان abstractions کو ہم کیا کہتے ہیں ان informations کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم abstraction کہتے ہیں اور یہ abstraction اصل میں ہمارے ساتھ concept کہلاتی ہے اور phenomena کہلاتی ہے qualitative study میں جو ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں phenomena کہتے ہیں جبکہ quantitative study میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں in abstractions کو ہم concept کہتے ہیں variable سے کیا مراد ہے quantitative study میں اگر ہم variable کی بات کریں تو variable سے مراد concept are usually called variable جو concept ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں variables کہتے ہیں a variable as the name implies variable as the name implies اور اس کے علاوہ variable جیسے کہ اس کے نام سے پتا چل رہا ہے کہ is something that varies کوئی ایسی چیز جو ہے کہ دوسری چیز سے کیا ہو vary کرتا ہو مختلف ہوتی کہ different ہو تو اس کو ہم variable کہتے ہیں جیسے کہ weight ہو گیا anxiety ہو گئی blood pressure ہو گیا تو یہ تینوں چیزیں جو ہے ہر ایک بندے کی جو ہے weight anxiety اور blood pressure یہ ایک دوسرے سے کیا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے so qualitative study میں variable سے مراد کوئی ایسی چیز جو کہ کیا کرتی ہے ایک چیز کو دوسرے چیز سے different کرتی ہے اس کو جو ہے الگ کرتی ہے تو اس کو ہم variable کہتے ہیں جبکہ quantitative study میں جتنے بھی ہمارے ساتھ concept ہوتے ہیں تو ان concept کو ہم کیا کہتے ہیں variables کہتے ہیں paradigm and methods for nursing research paradigm کیسے کہتے ہیں اور nursing research کے لیے ہم جو methods use کرتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے paradigm کی ہمارے ساتھ جو major قسمیں ہیں ایک ہمارے ساتھ positivist paradigm ہے اور ایک ہمارے ساتھ constructivist paradigm ہے paradigm کی اگر generally میں بات کرو تو paradigm سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو دنیا کے بارے میں جو رائے ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگوں کے بارے میں آپ کا جو concept ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں آپ جو رائے رکھتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم paradigm کہتے ہیں اسی طرح سے ہم آئے ساتھ positive paradigm بھی ہے اور constructive paradigm بھی ہے بہت ہی important topic ہے اس کو آگے سلائٹ میں discuss کریں گے detail کے ساتھ what is a paradigm paradigm کیا ہے یا paradigm کسے کہتے ہیں a world view outlook style viewpoint or a general perspective on the complexity of the real world with certain assumptions about reality is called paradigm ٹھیک ہے وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو کہیں کہ دنیا میں موجود جو لوگ ہیں ان کا ایک خاص چیز کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں ان کے خیالات کیا ہیں اور اسی طرح سے دنیا میں موجود جتنے بھی facts ہیں جتنے بھی complexities ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کے بارے میں وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ٹھیک ہے ان کے viewpoints کیا ہے ٹھیک ہے وہ کس طرح سے اس کو perceive کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم paradigm کہتے ہیں paradigm are lenses that help us to sharpen our focus on a phenomena of interest they are not blender they limit our intellectual curiosity ٹھیک ہے paradigm یہ اصل میں lenses کے طور پر کام کرتی ہے paradigm جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ paradigm سے مراد کسی بھی شخص کے جو points ہوتے ہیں یا جو viewpoints ہوتے ہیں جو رائے ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو اس کو ہم paradigm کہتے ہیں تو paradigm یہ ہمارے ساتھ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا object ہے یا ایک ایسا ایسی ایک ایسا phenomena ہے کہ جس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں جس کی مدد سے ہم اپنے جو چیز ہوتی ہے جس میں ہمارے دلچسپی ہوتی ہے تو اس چیز کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں ہم پھر اس paradigm میں کیا کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس میں ہمارے دلچسپی ہوتی ہے تو اس چیز کے بارے میں پھر ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے کی paradigm for nursing research nursing research کے لیے ہمارے ساتھ جو بنیادی paradigm ہے ایک constructivist paradigm 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 کا مطلب کیا ہے viewpoint کہ آپ کا جو ظہار رائے ہوتا ہے یا آپ کا جو رائے ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں تو ہم paradigm کہتے ہے تو positivist paradigm کیا ہے اور constructivist یا naturalistic paradigm کیا ہے اس کو آگے discuss کرتے ہے سب سے پہلے positivist paradigm کی بات کریں گی کہ اس کو کس نے پیش کیا تھا اس کو introduce کس نے کرا کس نے کس نے سویدی سویدی اس کی شروعات ہوئی ہے گائید بائی دو ورک آف دیس فلوسفر ایس کومیت نیوٹن اور لوکی کومیت نیوٹن اور لوکی نے اس چیز پر کام کیا تھا ٹھیک ہے the positivist assumes that the world is based on some reality which has to be studied and نان پوزیٹیو 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 جو ہے وہ یہ ایزیوم کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے یا وہ یہ بات کرتے ہے کہ ہماری جو دنیا ہے تو یہ کچھ حقیقت اور کچھ facts پر جو ہے وہ base کرتی ہے ان facts کے بارے میں ہمیں جاننا اور ان facts کو study کرنا ہمیں پڑے گا اگر ہم ان facts کے بارے study کریں گے تو تب ہمیں ان facts کے بارے میں پتا چلے گا جس کے بیس پر یہ دنیا یہ کیا کر رکھتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے assumption کے بارے میں آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ assumption اصل میں ہمارے ساتھ وہ statements ہوتی ہے وہ باتیں ہوتی ہے جو کہ کچھ لوگوں نے کی ہوتی ہے اور ان باتوں کو چیلنج نہیں کر سکتے اور یہ باتیں جن لوگوں نے کی ہوتی ہے تو انہوں نے اس کو experimentally perform کر آپ کو نہیں بتائی ہوئی ہوتی بلکہ انہوں نے ایک اندازے کے مطابق یہ بات کی ہوتی ہے اور یہ ایسی باتیں ہوتی ہے جس کہنے والے کو کرتے ہے یا دیتے ہے چیلنج کہ ان کی بات کو چیلنج کرتے ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو experiment کرنے ہوں گے experiment کرنے کے بعد پھر آپ اپنی بات کو reason کے ساتھ پیش کریں گے کہ میں نے کیوں اس بندے کی بات کو ریجیکٹ کی ہے تو اس طرح سے تو ابھی تک کسی نے نہیں کی ہے اور اگر آپ کر ستے ہے تو می بھی آپ پھر ان سب سے زیادہ دانش مند ہوں گے مثال کے طور پر اس assumption میں آپ کو دیتا ہوں مثال کے طور پر کچھ تیوریسٹ کچھ سائنٹسٹ ایسے ہیں جنہوں نے زمین سے لے کر سورج کے درمیان یا سورج تک کا جو فاصلہ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے ایک خاص نمبر جو ہے ہمیں دی ہے کہ زمین سے لے کر سورج تک کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے یا زمین سے لے کر چاند تک جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے یا زمین سے لے کر دوسرے پلینٹ تک جانے کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس فاصلے کو معلوم کرنے کے لئے ان سائنس دانوں نے یا ان فلوسفور یا ان تیورس نے پیتا اٹھا ہوگا اور پیتے کے ذریعے انہوں نے اس دیسٹنس کو نہ پا ہوگا نہیں انہوں اور بتایا یہ کلیم کیا یہ دعوی کیا کہ یہ نمبر یہ اصل میں ہمارے ساتھ زمین سے لے کر سورج تک کا فاصلہ ہے اس کے لئے یہ ہمارے ساتھ اتنے نمبر آتے ہیں مطلب اتنا فاصلہ ہوتا ہے اس طرح سے زمین سے لے کر چاند تک کا فاصلہ ہے وہ اتنا ہے ہوگا آپ کو پھر ایکسپیرمنٹ کرنے ہوں گے پھر آپ کو معلوم کرنے ہوگی پھر ہی تب ہی آپ اس کے چیلنج کو کیا کر سکتے ہے اور اگر ایسی نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے اس تیوریس کی بات پر کیا کر نہ ہوگا یقین کر نہ ہوگا اور اس طرح کے جو سٹیٹسمنٹ ہوتے ہے اس کو ہم کیا کہتے ہے کہتے ہے اب بات کرتے ہے فینومینا آر نوٹ ہیپ ہیپ ہیزرڈ اور رینڈم ایونٹ بٹ ہیو انٹی سیڈن کارس ٹھیک ہے فینومینا کیا ہے فینومینا یہ ہمارے ساتھ پروسیس ہوتا ہے کوئی بھی پروسیس کوئی تو سائنٹیس اسیوم کہ لنگ کینس ہوا ہے تو اس کے پیچھے ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس بندے کو لنگ کینس ہوئی ہے نیچرلیسٹک پیرادائم میں کیا بات ہوتی ہے پوزیٹیویسٹ پیرادائم میں تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ پوزیٹیویسٹ یہ بات کرتے ہے کہ ہماری دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ اصل میں وہ موجود ہے لیکن ہم نے نہ اس کو اب تک دیکھا ہے اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہے تو اگر ہم چاہتے ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھے جو حقیقت ہوگا ہمیں چیزوں کو جو ہے غور سے دیکھ نہ ہوگا ہمیں چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی ہمیں ابزرویشن کرنی ہوگی اور ابزرویشن کرنے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا اس پر سٹڈی کرنے ہوگی اور سٹڈی کرنے کے بعد ہی ہم کیا کر سکتے ہے ان چیزوں کسی ایلین کو دیکھا نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہے کہ ایلین موجود ہے دوسرے دنیا سے تعلق رکھنے والے مخلوق موجود ہے کسی نے بھی ابھی تک اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن لوگ اکثر اوقات اس کے بارے میں بات کرتے ہے تو اس کو آپ ایک پوزیٹیو پیراڈائم لے سکتے ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایلین کو دیکھنا چاہتے ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو بہت زیادہ سٹیڈی کھانے ہوگی بہت زیادہ چاندبین کھانے ہوگی بہت زیادہ ایسی طریقے دوننے ہوں گے جس کے ذریعے ایلین کو دیکھنے کی چانسز آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو اسمشن ہوتے ہے اس کو کیا کہتے ہے اس کو پوزیٹیو پوزیٹیو پیرادائم کہتے ہے نیچرلیسٹک پیرادائم میں یہ بات ہوتی ہے نیچرلیسٹک پیرادائم میں اصل میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہر چیز کو جاننے اچھی بات ہوتی ہے وہ چیز اگزیسٹ کرتی ہے لیکن اگر آپ کسی چیز کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہے لیکن اس کے حوالے سے آپ کو خاص ثبوت نہ پیش کیا گیا جب پیش کی بات ہو رہی تھی اور اس کو پیش کرنے والی جو لوگ تھے وہ ایک ویبر تھا اور ایک کین تھا ٹھیک ہے نیچرلیسٹک ایز نیچرلیسٹک جو ہے وہ یہ بات کہتے ہے کہ ریلیٹی is نوٹ فکس انٹی بٹ ایٹ ایٹ اوٹ کم نیچرلیسٹک کے مطابق وہ یہ بات کہتے ہے کہ ریلیٹی جو ہے یہ کوئی ایک خاص چیز نہیں ہے بس موجود ہے تو موجود ہے بلکہ نیچرلیسٹک یہ بات کہتے ہے کہ آپ کسی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہے اگر آپ کسی چیز کے بار میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہے تو آپ نے ایکسپیرمنٹ کرنے ہوں گے اس چیز کے بارے میں اور ایکسپیرمنٹ کے بعد اگر آپ کے پاس اس چیز کے حوالے سے انفارمیشن آتی ہے اس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹا ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر ڈیٹا نہیں ملتا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز اصل میں موجود ہے ٹھیک ہے تو سمپل الفاظ میں نیچرلیسٹک پیرادائم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جانے کے لیے آپ کو ایکسپیرمنٹ کرنے ہوں گے ریسرچر نے جو کیا کرنا ہوگا ریسرچر نے جو سٹیڈی کرنے ہوگے مختلف سبجکس پر مختلف پارٹسیپنٹ پر اور اس سے آپ کے پاس جو ڈیٹا ملے گا تو اس ڈیٹا کے بیس پر پر نتیجہ جو نکلے گا نتیجے کو کیا کیا جائے گا اس کو پر پیش کیا جاتا ہے دی کہ سبجکٹیویٹی سے مراد یہ ہے سبجکٹیویٹی کو ہم نے سبجکٹس کو ہم نے ہلت اسسمنٹ میں بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے سبجکٹیویٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے پر جو بیٹ رہا ہوتا ہے تو صرف اس بندے کو اس چیز کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ مجھ پر جو بیٹ رہا ہے کیسے بیٹ رہا ہے ٹھیک میں اس کو کیسے برداشت کر رہا ہوں تو آپ کو کسی بھی بندے کے بارے میں اس وقت تک ہیں جو مائنڈ تنکنگ ہے ٹھیک اس کے بارے میں خود سے جانے اور اس کے بارے میں جو ہے جانے کے بعد پھر کیا کرے اپنی رائے پیش کرے تو یہ جو ہے بلکل ایک impossible بات ہے ٹھیک ہے نیچرلیسٹک ایزیوم دیٹ نالیج is میکزیمائز وین در ڈیسٹنس زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملے تو اس کے لیے آپ کو اس چیز سامنا کرنا ہوگا اس چیز پر آپ کو ایکسپیرمنٹ کرنے ہوں گے ٹھیک ہے سو جب آپ اس چیز پر ایکسپیرمنٹ کریں گے تو مختلف ایکسپیرمنٹ کے نتیجے میں آپ کو مختلف قسم کی ڈیٹا ملے گی اور پھر اس ڈیٹا سے آپ اپنی مطلب کی انفارمیشن کو نکال کر اپنی نالج کو کیا کر سکتے ہے بڑھا سکتے ہے تو اس وجہ سے یہ کہتے ہے کہ آپ کی نالج جو ہے تب ہی انکریز ہو سکتی ہے جب ریسرچر اور پارٹیسپینٹ کے درمیان جو ڈیسٹنس ہے وہ کم ہوگا ڈیسٹنس کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب ریسرچر جس چیز کے بارے میں جان چاہتا ہے اس چیز پر ایکسپیرمنٹ کریں گے تو ایکسپیرمنٹ کے دوران ان کو پھر زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے وہ ملے گی ٹھیک ہے the nature of reality positive assumption reality exists there is a real world driven by natural causes natural istic assumption نیچرلیسٹک جو ہے وہ یہ بات کہتے ہے کہ reality is multiple and subjective constructed by individual ٹھیک ہے positive جو ہے یہ بات کہتے ہے کہ reality exists reality exists سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں حقیقت میں اس دنیا میں بھی موجود ہے اور دوسرے پلینٹ پر بھی موجود ہے جو نیچرلیسٹک جو ہے وہ یہ بات کرتے ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم نے ایکسپیرمنٹ کے ذریعے کیا کیا ہے ایکسپیرمنٹ کے ذریعے ہم نے اس کو find out کیا ہے اگر ایسی چیزیں جو کہ ہم نے نہیں دیکھی ہوئی اس کو ہم جان نا چاہتے ہے تو اس کے لئے ہم نے ایکسپیرمنٹ کرنے ہوں گے اگر ایکسپیرمنٹ سے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ڈیٹا ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں exist کرتی ہے وہ چیزیں اصل میں ہے اور اگر وہ اس چیزوں کے حوالے سے ہمیں ڈیٹا نہ ملے تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیز exist نہیں کرتی جس کے بارے میں ہم نے سنا تھا ٹھیک ہے types of assumptions positive paradigm constructivist paradigm جو positive paradigm ہے تو اس کی nature ہے وہ یہ ہے کہ reality exist جو مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہے جس جو موجود ہے لیکن ہم نے اس کو ابھی تک نہیں دیکھا اس کو کہتا ہے reality exist جبکہ constructivist paradigm کے مطابق reality کے بارے میں ان کی concept ہے یا ان کی assumption ہے وہ یہ ہے کہ multiple realities بہت ساری چیزیں جو ہے جس کے بارے میں ہم کیا کرتے پارٹسیپنٹس کے ساتھ ٹھیک ہے اور اسی پارٹسیپنٹس کے بیس پر اسی پارٹسیپنٹس کے ذریعے وہ کیا کرتے ہے data کو gather کرتے ہے اسی طرح سے اگر پوزیٹیویس paradigm کی اگر ہم values in inquiry inquiry کے بارے میں ہم بات کرے تو پوزیٹیویس paradigm جو ہے یہ objectivity کے بارے جو information دیتی ہے جبکہ constructivism paradigm یہ سبجکٹیویٹی کے بارے میں کیا کرتی ہے information دیتی ہے اسی طرح سے پوزیٹیویس paradigm کے لیے جو best method ہے وہ ہمارے ساتھ deductive reasoning ہے deductive reasoning سے کیا مراد ہے deductive reasoning سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ کیا کرتے ہے اس میں آپ specific سائنٹسٹ ہے ایک تیوریسٹ ہے انہوں نے بات کی سن تک فاصلہ ہے وہ اتنا ہے تو انہوں نے ایک ایسی بات کی جو کہ کیا ہے جو کہ لوگ اس پر agree ہے لوگ اس کے ساتھ agree کرتے ہے اور اس پر یقین کرتے ہے تو اس طرح سے یہ بات انہوں نے specific سے general جتنے بھی specific concept ہے تو ان specific concept مطلب خاص چیزوں کے بارے میں جو points ہے جو رائے ہے اس کو ہم کیا کرتے ہے الگ الگ کرتے ہے positive paradigm میں ٹھیک ہے جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم maths کی بات کریں تو maths کے جتنے بھی data ہوتی ہے تو اس کو ہم in the form of number present کریں گے biology میں جتنے بھی باتیں کریں گے تو ہم مختلف species کے base پر ہم کیا کریں information کو present کریں گے اسی طرح سے اگر ہم physics کی بات کریں تو physics میں بھی ہم مختلف چیزوں کی بات تیوری کے base پر ہم اس کو present کریں گے تو discrete paradigm کے ذریعے کیا کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ objective ہے quantify اس کو ہم کر سکتے ہے پر پر اس میں کیا کرتے ہے جو data ان کے پاس ہوتا ہے اس data کے ذریعے کیا کرتے ہے future کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو data ہوتا ہے وہ fix specific design پر مشتمل ہوتا ہے control over the context control over the context سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہے اس میں جیس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہے تو وہ چیز ہمارے control میں ہوتے ہے ٹھیک ہے اور اپنے control میں رکھتے ہوئے ہم اس سے کیا کرتے ہے اپنے مرضی کے مطابق data حاصل کرتے کی طرف آتے ہے constructivist paradigm کی بات کرے تو constructivist paradigm میں ہم inductive کرتے ہیں inductive سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے population کسی بھی population سے جو ہے آپ جو ہے کیا نہیں کر سکتے inductive میں ہم کیا کرتے ہے inductive میں ہم specific سے generalize کی طرف آتے ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر آپ نے ایک جگہ پر ریڈ پول دیکھے ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی پول ہے تو اس کا color صرف red ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے مطلب آپ جس جگہ پر موجود ہے اور وہاں پر آپ جو دیکھتے ہیں تو وہ بات صرف اس area کے لیے کیا ہوگی ٹیک ہوگی لیکن ضرور ہی نہیں ہے کہ جو بات آپ نے وہاں کی ہے وہ بات جو ہے ہر جگہ پر کیا ہو ٹیک ہو تو اس کو ہم کہتے ہے inductive emphasis on the whole جس میں ہم کوشش کرتے ہے کہ بات کو over all population پر apply کر یہ کرتے ہے data together کرتے ہے conceptualization اس میں ہم کرتے ہے conceptualization سے مراد وہ process جس میں ہم کیا کرتے ہے جس میں ہم ایک خاص event idea یا phenomena جو کہ ایک خاص contact کے مطابق ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہم کیا کرتے ہے study کرتے ہے تا کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں کیا ہو proper طریقے سے understanding ہو اس چیز کے بارے میں ہم proper طریقے سے سمجھے تو اس کو کہتے ہے emerging insight یا اس کو کہتے ہے conceptualization اس کے علاوہ narrative information ہمیں جو بھی information ملتی ہے تو اس کو ہم narrative form میں کیا کرتے ہے present کرتے ہے مطلب in the form of story story کے form میں یا sequence of event مطلب event کو جو ہے ہم sequence سے اس کو کیا کرتے ہے describe کرتے ہے اور اس طرح سے ہمیں پھر اس چیز کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے اور sequence سے ہم اس لیے کرتے ہے تا کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں دیپلی انڈرسٹینڈنگ ہو اور جو constructivist paradigm ہے تو اس میں ہمارے ساتھ qualitative analysis ہوتی ہے چیزوں کی quality کے بارے میں ہم کیا کرتے ہے analysis کرتے ہے types of research research کے اگر ہم بات کریں تو research ہمارے ساتھ qualitative بھی ہو ستی ہے اور quantitative بھی ہو ستی ہے qualitative research alphabets کے ذریعے present کرتے ہے اس میں ہم interpretive اور ethnographic data کو present کرتے ہے جبکہ quantitative research میں ہم کیا کرتے ہے numbers پر depend کرتے ہے اسی طرح سے statistical اور quantitative feasible method کو use کرتے ہوئے quantitative feasible چیزوں کو کیا کرتے ہے اس کو ہم study کرتے ہے ٹھیک qualitative and quantitative research کریں گے اور ان دونوں کے درمیان کیا difference ہے اس کو understand کریں گے qualitative research کی اگر ہم بات کریں تو qualitative research focuses on the quality of things مختلف چیزوں کی جو quality ہے ان کی quality کے بارے میں ہم کیا کرتے ہے study کرتے ہے research میں qualitative research میں جیسے کہ what is their nature اس چیز کی nature کیا ہے مطلب یہ کس چیز سے بنے ہوئی ہے ٹھیک ہے what are they like یہ چیز جو ہے کس چیز کی طرح ہے how they can be described اس کو ہم کس طرح سے describe کر سکتے ہیں تو اس طرح کے جو question ہے یہ ہم qualitative research میں ہم جو data gather کر رہے ہوتے ہے تو data جو یہ ہے یہ اصل میں ہم participants کے views ہیں یا ان کے اندر information ہوتی ہے یا وہ مختلف چیزوں کے بارے میں کیسے سوچتے ہے کیا سوچتے ہے تو اس information کو جو ہے ہم ان سے حاصل کرتے ہے اور پھر اسی information کے بیس پر ہم کیا کرتے ہے اپنی research کو آگے proceed کرتے ہے اس کے علاوہ qualitative research میں ہم جو data gather کرتے ہے تو وہ مختلف طریقوں سے ہم کیا کرتے ہے interview کے ذریعے data gather کرتے ہے اور اس کے ساتھ group discussion کے ذریعے data gather کرتے ہے جبکہ quantitative research میں ہم کیا کرتے ہے مختلف چیزوں کی quantity کے بارے میں ہم کیا کرتے ہے study کرتے ہے research کرتے ہے like how many other مطلب یہ کتنے ہیں what are the statistical pattern اس کی جو statistical pattern ہے وہ کیا ہے it generally take the form of numbers and their analysis involve counting and quantifying these to draw conclusion ٹھیک ہے quantitative research میں ہم جتنی بھی data present کرتے ہے تو وہ number کے form میں present کرتے ہے اس طرح سے اس data کی جب ہم analysis کرتے ہے تو analysis کے دوران ہم کیا کرتے ہے counting کرتے ہے یا counting اس کو quantify کرتے ہوئے اس سے ہم کیا کرتے ہے conclusion آخر کرتے ہے larger sets of data will be involved than in the case with qualitative research and statistically rigorous techniques are used to analyze these okay qualitative research qualitative research یہ ہم ساتھ ایک systematic interactive and subjective approach ہے used to describe life experiences and give them meaning ھیک qualitative research یہ ہمارے ساتھ ایک systematic process ہوتا ہے systematic process ہوتا ہے systematic سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہے تو وہ step by step کرتے ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرہ کرتے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ interactive subjective process ہے interactive سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم جس چیز کے بارے میں study کر رہی ہوتے ہے تو اس چیز پر ہم experiments کرتے ہے یا جس participants کے حوالے سے ہم study کر رہے ہوتے ہے تو اس participants سے ہم کیا کرتے ہے data gather کرتے ہے جس کو subjective approach کہتے ہے اور اسی طرح سے اس data gather کرتے ہوئے ہم ان کے جو life experience ہوتے ہے اس کو describe کرتے ہے اور اس کو خاص مطلب دیتے ہے it is conducted to describe and promote understanding of human experiences such as pain caring and comfort qualitative research ہم اس مقصد کے لئے کرتے ہے تا کہ human جو experience کر رہے ہوتے ہے human جو feel کرتے ہے تو اس کے بارے میں ہمیں proper طریقے سے سمجھ آ جائے اس کو ہم understand کریں جیسے کہ pain ہو گیا caring ہو گئی comfort ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کس طرح سی describe کر سکتے ہے تو ان چیزوں کو understand کرنے کے لئے ہم کیا ہم ایسی چیزوں کے بارے میں study کرتے ہے ایسی چیزوں کو ہم کیا کرتے ہے study کرتے ہے جس کو ہم numbers کے ذریعے present نہیں کر سکتے یا numbers کے ذریعے اس کو ہم پیش نہیں کر سکتے تو ایسی چیزوں کے بارے میں ہم qualitative research میں کیا کرتے ہے study کرتے ہے اس کے علاوہ اگر quantitative research کی بات کر تو early form of research originated in the natural sciences such is biology chemistry physics geology etc was and was concerned with investigating things which we could observe and in some ways ٹھیک ہے quantitative research یہ ہمارے ساتھ وہ research ہے جو کہ سب سے پہلے جو ہے اس کو developed کیا گیا تھا اس لیا گیا تھا مطلب سب سے پہلا جو method use کیا جاتا تھا data کو collect کرنے کے لیے تو quantitative research تھا quantitative research کے ذریعے مختلف چیزوں کے بارے میں data کو gather کیا جاتا تھا such observation and measurement can be made objectively and repeated by other researcher اور اسی طرح سے جو data gather کیا جاتا تھا تو یہ data observation کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے بارے میں measurement کر کے اس سے data gather کیا جاتا تھا اور اس data کو پھر دوسرے researcher جو ہے وہ کیا کرتے تھے use کرتے تھے اور اسی طرح سے اس پر research کرتے تھے the process is referred to is quantitative research اور اس process کو کیا کہتے ہے quantitative research کہتے ہے qualitative research much later come when researcher working in the social sciences psychology and sociology اس کے بعد جب researcher نے psychology اور sociology پر کام کنا شروع کیا تو تب qualitative research یہ وجود میں آئے اور اس کا استعمال ہونے لگا they were interested in studying human behavior and the social world inhabited by human being ٹھیک qualitative research میں جو researcher ہوتے تھے تو وہ researcher جو human being یا human behavior کے بارے میں study کرنے میں بہت زیادہ دلچسپ بھی رکھتے تھے اور اسی طرح سے human being میں جو معاشرتی دنیا جو پایا جاتا ہے یا معاشرتی ایک ایک فیکٹر جو پائی جاتی ہے تو اس کو understand کرنے کے لیے researcher کیا انکریزنگ ڈیفکلٹی ان ٹرائنگ ٹو ایکسپلین human behavior ان سمپلی میری بل تھام جب researchers کو جو humans کے جو behavior ہے ان کو جو ہے یہ behavior مطلب ان دی فارم آف نمبر کے ذریعے ان کو جو ہے یہ پیش کرنا مشکل ہوا تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا method جو ہے وہ use کرنا شروع کیا جس کو کیا کہتا ہے qualitative research کہتا ہے quantitative research design with their deductive approach are well studied for when how much and how many questions are and therefore suitable for problem quantification and testing of theories intervention and new treatment quantitative research design میں ہم کون سے method کو use کتا ہے deductive approach method کو use کتا ہے جس میں ہم when how much اور how many اس طرح کی questions جو ہے یہ کرتے ہے اور اسی طرح سے quantitative research کو جو ہے ہم خاص طور پر theories کو test کرنے کے لیے interventions کرنے کے لیے اور جو new treatments ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم quantitative research کرتے ہے the general purpose of quantitative research is to generalize about or control phenomena یہ کے بارے میں ہم کیا کرے اس کو ہم generalize کرے تو اس مقصد کے لیے ہم کیا کرتے ہے quantitative research کرتے ہے positive paradigm is fixed objective and exist independent of nova ٹھیک ہے quantitative research میں خاص طور پر ہم positive paradigm کی concept کو کیا کرتے ہے use research method involves collection and analysis of numerical data that is obtained from test question list and survey quantitative data جو ہے اس کی ذریعی ہم جو data collect کرتے ہے تو اس data کی collection اور analysis جو ہے یہ ہم numerical data کے فارم میں کرتے ہے جو کہ ہم مختلف test question list اور survey کے دوران حاصل کرتے ہے quantitative research کے جو important features ہے وہ یہ ہے کہ defining the problem or question to be studied and developing a hypothesis that predict the result of the research before the study begin quantitative research کے ذریعے ہم کیا کر ستے ہے quantitative research کے ذریعے ہم کسی چیز کے بارے study کو start کرنے سے پہلے ہم اس کے problem اور question ہے اس کو define کرتے ہوئے hypothesis کے ذریعے ہم ان questions اور problem کے result ہے اس کو ہم جان ساتے ہے اس کے علاوہ controlling conceptual factor quantitative research یہ ایک AC research ہے جس میں ہم جو environment ہے وہ ہمارے control میں ہوتے ہے اور اس کو ہم اپنی study کے مطابق کیا کرتے ہے اس کو ہم manage کرتے ہے collecting data from sample of participant اس میں ہم جو participant ہیں ان سے ہم کیا کرتے ہے data collect کرتے ہے اور numerical statistical method کو use کرتے ہوئے اس collected data کو کیا کرتے ہے analyze کرتے ہے qualitative research تو dear students میرے خیال میں آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم یہاں continue کریں گے اس unit کو پھر آگے اس کو مزید آگے discuss کریں گے topic جو ہے بہت زیادہ interesting بہت conceptual ہے اس لئے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو طریقے سے اور deeply discuss کریں تاکہ ہر چیز کی سمجھ ہمیں proper طریقے سے آئے اس کے mcqs جو ہے بہت انتہائی سیمپل mcqs اس کے آتے ہے تو انشاءاللہ وہ mcqs بھی میں unit وائز تیار کر کے پھر آپ students کے ساتھ share کروں گا ٹھیک ہے